موسیقی موسیقی زندگی کا ہر اجالہ جڑا ہے اس روشنی سے جس کی تیوانائی سے ہر شئے ہے روشن جیسے آپ سکائی الیکٹرک کے ساتھ سکائی الیکٹرک ایک ایسا سمارٹ سولر سسٹم جو نہ صرف سورت سے آپ کی کاروبار اور گھر کیلئے بجلی بنائے بلکہ انٹیلیجنٹلی اسے مینج اور سٹور بھی کریں اور اضافی بجلی گریڈ کو فروخت کریں سکائی الیکٹرک کا کالیفائیڈ سٹاف ہر فالڈ کو دے فالی ریسپونس جبکہ موبائل ایپ سے آپ اپنے سسٹم کو مونٹر بھی کر سکتے ہیں اب اس لیے کب جاتی ہیں اور کب آتی ہیں خطہ نہیں چلتا سکائی الیکٹرک کے ساتھ روشن دن رات سکائی الیکٹرک پاورڈ بائی انٹیلیجنز اسلام علیکم پروگرام حشن عشر کے ساتھ میں ہوں فوجہ کالس امرانہ اور میں ہوں امجد قریش ہے اسلام علیکم ڈی بی ٹی وی جوٹ لائی پر پروگرام حشن عشر آج ہم جس اہم موضوع کی بات کریں گے ہم ہو کا عالم کشمیر کی وادی کی جب ہم بات کرتے ہیں بچے بلک رہے ہوں گے کیا صورتحال ہوگی عدویات نہیں ہوگی راشن نہیں ہوگا چھبیس دن ہونے کو ہیں کرفیو مسلسل قائم ہے کہتے ہیں کہ دنیا کے منصف جو ہیں وہ بڑے فیصلے کرتے ہیں اور اگر ہم دنیا کے منصفوں کی بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی جب میں بات کرتی ہوں تو اقوام متحدہ مجھے مفاد پرستہ ایک ادارہ نظر آتا ہے جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جب عالمی طاقتیں بڑی طاقتیں ان کا کوئی بھی مفاد ہوتا ہے تو وہ فیصلے لے لیتی ہیں ادروائز تو اگر کشمیر کے مسئلے کی بات کروں فلسطین کی بات کروں تو ٹالتی کانسل جو کہ مفاد پرستہ کا ایک بگل بچہ بھی ہے میرا مطلب ہے سلامتی کانسل آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے کس خوبصورتی سے ٹال دیا گیا اب لوگوں کی نظریں جنرل اساملی کے اجلاس کی جانبی ہیں لیکن افسوسناک بات یہی ہے کہ آج تا کرفیو نہیں اٹھ سکا اب جب آپ کی جانب آؤں گی صورتحال کشمیر کی جونکی توں ہے اور بلکہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے ہندوستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں پوری دنیا سے آوازیں تو اٹھ رہی ہیں طرح کی پسند چویں وہ بول رہی ہیں لیکن نتیجہ تو صفر ہے دیکھیں آوازیں ابھی آپ نے بڑا بہت خود ہی کہا کہ وہ جو ٹالتی کانسل ہے کہ وہ ٹالتی کانسل ہر چیز کو ٹال دیتی ہے اپنے مفاد کے لیکن یہ کٹھے ہو جاتے ہیں اگر جب ان پر بات ہوتی ہے آپ نے دیکھا جو مسئلہ و نیٹو بھی بن جاتی ہے اور پتہ نہیں جو کچھ سب بھی کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن کشمیر کو اپنے مفادات کے پیچھے ٹال دیتے ہیں اصل میں آپ کو ایک چیز آتا ہوں وہ تو ٹال دے ہیں لیکن میں بات اوائی سی کی بھی کرنا چاہتا ہوں اوائی سی اوگائی سی اوگائی سی انگلیش و رومان وی والا اوما نہیں جو مسلم اوما اوما کرتے ہیں اوما کے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں اپنے بزنس کے چکر میں لگو ہیں ان کو اپنا مفادات ہے اب بہت چیزیں آپ دیکھیں وہاں پر جاتے ہیں سارا کچھ ہے ایک ہوں مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل کے لے کر تاب خا کے کاش گھر لیکن اگر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اگر ہاں زندہ ہوتے تو یقیناً اپنے شیر پر نظر سانی کرتے اما تو آپ نے کوئی تڑکہ لگا دیا آج سائن دماغی نے کوئی مخبری تو نہیں کر دی یہ شیر یوں نہیں یہ ہونا چاہیے اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا ایک ہوں امیر مسلم بزنس کے پاس بانی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کی رو مائنڈ کریں علامہ اقبال کی وہ تو اگر ہوتے وہ ضرور ہوئے خیال ہے مجھے تھوڑی داد ضرور ملتی علامہ اقبال اچھا داد ملتی ایک ہوں امیر مسلم بزنس کی پاس بانی کے لیے اسرائیل کے لیے کر دلی دروازے تھا وہ ہی گھوم رہا ہے نا دیکھیں یہ امہ جو ہے نا اسرائیل کے لیے یا آپ بتا نہیں کاش گھر کہا رہ گیا کاش گھر بھی چلا گیا کاش گھر بھی چلا گیا ہے اب بزنس آ رہا ہے دیکھیں اب بھی موڈی کو بھی دیتا انہوں نے ایوارڈ دیا ہے وہ ٹھیک ہے دیتے ہیں ہم ایوارڈ مشرف کو بھی ملا ہے جو ہزار ساتھ میں وہ سیول سب سے بڑا ایوارڈ لیکن اصل میں وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں مشرف کو بھی دیا جب مفادات تھے اس سے پہلے پر اس لیے کہ موڈی کو جنہوں نے سیول ایوارڈ دیا ہے موڈی کو اس کو بزنس ہے ان کے ساتھ اب بھی ملانئے دیتے ہیں ساتھ ارب ارب این والے این والے ارب سنتے نہیں ہے امہ کی امہ کی بات کرنے والے ہیں ہمماری بھی کچھ سیاسی جماعت کی ارب کافی سنتے ہیں کافی سنتے ہیں لیکن وہ ان کی بہت نہیں سنتے ہیں ان کے ساتھ ارب کا مسئلہ ہے اسے والد ان کے علیہم چاہتے ہیں کہ این والے عرب موجودہ حکومت کی نہیں سنتے این علاہم�� کے علاوئے اینڈ کے والدиях تو وہ اونٹیں انڈیا ان کے لئے ہم زیرے ہیں تو زیرے کی تو کوئی وہ آپ کو پتا ہے پھر زیرے کا تو پتا بھی نہیں لگتا ہے کہ ادھر گیا وہ کہتے ہیں اونٹ کی ڈاڑ میں فس جاتا ہے تو وہ اونٹوں والوں کو اچھے لگیں گے تو دنیا پھر کاروبار ہی رہ گئی اور کاروبار میں تو پھر انڈیا ہی انڈیا ہے بہرین کے ساتھ بھی کروڑوں ڈالر کا بزنس ہے اور ہم آئے ساتھ ہم ان سے تین گناہ پیچھے ہیں وہ ایک ارب ڈالر کا کر رہے ہیں تو ہم چھتیس کروڑ تو اس لئے تو ہمیں عالمی طاقت نہیں کہتے کہ باہر میں جو تعلقات ہیں تجارت کریں اور جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں اپنے مستحل کریں اور جو خطے کا چودری ہے تجارت کر لیتے ہیں تو استان ہمیں نظر آتا ہے تو چودری ہے تو دیکھیں میری باس انہوں نے بہت منفلیٹ نہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے اگر موجودہ صورتحال ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں جیسے آپ عرب ممالکہ بھی حوالہ دینے کیونکہ اس طرح سے ہمیں سے نہیں مل سکی جتنے دوریں مودی جی نے کیے اتنے ہمارے کپتان نے تو نہیں کیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹویٹو سلطان ٹویٹو سلطان ٹویٹو سلطان نہیں میرا کپتان بھئی ٹویٹو سلطان کہاں سے ہیا جو ایک سٹینڈ اپ تھا نا کشمیریوں کے لئے سولیڈ ایٹی آپ امچہ یہ دیکھیں جو محضب قومی ہیں ایک منٹ کی خاموشی ہے کسی کے لئے ایک موبتی جلا دینا بھی حالانکہ موبتی مافیا کہہ دیا جاتا ہے لیکن ایک شما روشن کرنا بھی نا آپ کی سولیڈ ایٹی شو کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں صورتحال بہت گمبیر ہو چکی ہے موزہ کشمیر چھبیس دن کرفیو آپ کو وہاں ادوائیات کا مسئلہ خوراک کا مسئلہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں سو مسائل ہوتے ہیں اور وہ مسئلہ ہو جاتا ہے یہ پوری دنیا جو ہے اپنی چیزیں بزنس بھی چلتا ہے لیکن کم سے کم ان کا خیال کریں آپ جو ڈراما کر رہے ہیں وہ ڈراما کرتے رہے ہیں لیکن ان کی ضروریات تو پچھانے کا انتظام کیا جائے انہیں ایسے مارنا تو ٹھیک ہے پھر وہ بات ہوتی ہے جنگ والی بات ہوتی ہے خود ہی کوئی ایسے سیڈوائی کشمیر کے حصے میں کوئی ایسے مزائل سارے مار دے جائے نسل کشی کر دیں یہ بلک بلک کے مارنا ظلم ہوتا ہے جیسے برما میں کاٹے جا رہے ہیں بندوں کو بھوکا پی کیا سا رکھ رہے ہیں لیکن یہ ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے انشاءاللہ مٹے گا ظلم انشاءاللہ مٹے گا لیکن آپ ڈرامے ڈرامے کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ ازم پاکستان بھی تو یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ بنے گا ساتھ ہم سٹرگل بھی کریں ہیں حکومت بھی اپنی سفارتی سطح پر کوششیں کریں ہیں کیونکہ دنیا کے جو ایک سو پچانوے ممالک ہیں ستاون مسلم ممالک ہیں لیکن ہمیں بدقسمتی سے اس طرح سے ساتھ دیتے دکھائی نہیں دیتے اس میں یہی بات ہو جاتی ہے اس میں یہی بات ہو جاتی ہے سفارتکاری ٹویٹو کر کے یا ٹویٹو گروپ بنے ہوئے نا ٹویٹ کرنے سے ہی بندتا ہے سفارتکاری کہ جب آپ آت کے لئے انڈیا نے بہتا وزیٹ کیا میری بات سے لئے انڈیا نے بہت وزیٹ کیا میڈیا جو ہے بہت بہت بڑا ٹھول ہے کوئی مووی بنائی جاری نستور جن میرا مطلب ہے ابھی نندن آپ نے ٹھیک ہے نستور جن ابھی نندن کو دیکھا آپ پرانا اینکوالا جن یاد ہے ابھی نندن دیکھ لیں نستور آپ کو یاد آجے گا ابھی نندن کو لازمی غور سے دیکھیں انڈیا میں ایسے بھی پاکستانی ڈرامی جو ہیں وہ شوق سے دیکھے جاتے ہیں پروگرام حشر نشر میں آج ہماری جو انڈیوو کی شخصیت ہیں بہت خاص نام اس لئے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں جو عام لوگ بھی نہیں کر سکتے اور ذلکنین ایسے ٹاغیس بناتے ہیں جو کہ میں اگر بناوں تو میں بیچ میں ادورہ چھوڑ دوں مشکل کام ہے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی ان کو منانا پڑے گا اپروسٹ کرنا پڑے گا یہ سارے مشکل کام یہ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں اور اگر مشکلیں بھی آتی ہیں تو اس کے لئے یہ ڈٹے رہتے ہیں ذلکنین اسکر آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں پروگرام حشر نشر میں اور آپ سربراہ ہیں اگر میں بات کروں آپ کے ادارے کی تو پوٹوہار مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن بالکل پوٹوہار مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن کے تینکیو والیکم سلام اور ذلکنین سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیسے خیال آیا ایک آرگنائزیشن بنانے کا بالکل یہ خیال اس کے پیچھے تھوڑا سا آئیڈیا یہ تھا کہ جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو میں نائنٹھ کلاس میں تھا تو ہماری ایک سینئر نے سائکولوجی آرٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کو سائکولوجی میں ایڈمیشن نہیں ملا تو میں نے ویجلی ایمپیرڈ لوگوں کے لیے سائکولوجی کا فیلڈ اوپن کیا لیکن میں جب سائکولوجی میں تھا تو سٹڈی کے دوران بہت سارے ایسے مسائل آتے تھے چونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ کام کرنے کے ہیں لیکن لوگ کرتے کیوں نہیں ہے آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کیا؟ قائد ایم یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا اور اس کے لئے وہاں اونلائن ڈیپلوماس کیا انجاب ڈیپلوماس کیا اور جب میں ساؤتھ اسیا میں پہلا ویجلی ایمپیرڈ پریکٹسنگ سائکولوجیسٹ ہوں تو جس طرح سے ہوتا ہے کہ ڈیسیبل لوگوں کو مختلف لوگوں کے روئیے پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ مجھے لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو کہ آواز اٹھائے بہت سے لوگ اس وقت کام کرتے تھے ایڈیوکیشن کے لیے بکس پروائیڈ کر دی وائٹ کین دے دی ویلچئر دے دی اس سے آگے کا کام نہیں کرتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ نہیں یہ تو بہت بیسک کام ہے یہ تو رہاست کے کرنے کے کام ہے اس سے آگے کا کام کرنا چاہیے ایسا کام کرنا چاہیے جو کہ چیزوں کو سٹرانگ کرے چیزوں کو سٹرکچر کرے مین سٹریم کرے ڈیسیبلٹی کو تو پھر میں نے اس طرح سے جو ارڈائزیشن ریجسٹر کرائی دو تھدا integrated mine پھر مختلف ارڈائزیشن میں ساتا ست کام کرتا رہا میں نے کہا کہ سیکھنا چاہیے کے ہی سے چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے کیونکہ direct ارڈائزیشن کا کام کرتا رہا تو کچھ learning نہیں ہوگی تو مین سٹریم میں کام کرنا ہے تو مین سٹریم کی practices دیکھنی چاہیے کیا ہے تو میں ساتا سات کام کرتا رہا ارڈائزیشن کو تو پھر اس کے بعد میں نے مختلف جو ہے وہ دو زار دو میں ارگنیزیشن ریجسٹر کرائی تھی 2012 سے صرف اسی پہ کام کر رہا ہوں مختلف ڈیسیبیلٹی ریلیٹی ڈیشن اچھے ذل کرنا ہے یہ جو افراد بہم مزدوری کے جو سلسلے میں آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کا ادارہ اس سلسلے میں جو کیا کیا اور کیا خدمات وہ انجام دے رہا ہے اور کیا کیا اس کے آگے سسٹم انہوں نے کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم چار طرح کا کام کرتے ہیں جو کہ اگر دیکھیں تو ہم ڈیسیبیلٹی کیمپس آؤٹریچ کیمپ منٹل ہیلتھ کیمپ کرتے ہیں اچھا سوشل انکلویون اف وومن لیونگ ویڈیسیبیلٹیز خواتین بہم مزدوری کے حوالے سے ہمارا ایک پروگرام ہے جو کہ ہم کام کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ اگر ہم اس کو اور دیکھیں تو ہم کپیسٹی بیلڈ کرتے ہیں مختلف ارگنیزیشن کی کہ وہ افراد باہم مزدوری کو اپنی فیلڈ میں شامل کریں گروپ کانسلنگ ہم نے پائلٹ کیا ہے ریسرچ کرتے ہیں سٹیڈیز کرتے ہیں مختلف طرح کی جو کہ ہم کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم کام میرے دل کے قریب کا کام ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو مختلف لوگوں کو مائل کیا ہے ہم نے کہ وہ قانون بنائیں ہمارے حوالے سے کیونکہ جب تک قانون نہیں ہوگا تب تک ہم حقوق کا کلیم نہیں کر سکتے اچھا آپ یہ قانون کا جو کہہ رہے ہیں قانون میں حکومت نے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ مخصوص جو ہیں سپیشل افراد کے لیے تو پہلے کوٹا ہوتا تھا اب ان کے لیے کارڈ اور وہ علاج مالجے کے لیے مخصوص کارڈ بنایا جا رہے ہیں اس سلسلے میں بھی تو حکومت تو آپ کے ساتھ کچھ کرنا شروع ہوئی ہے جو ہیلتھ کارڈ ایشو کیے جا رہے ہیں اس کے اگر کوئی چیلنجز ہیں تو اس سوالے سے بھی آگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کرنا کیسے ہے کام کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن کرنا کیسے ہے وہ معلوم نہیں جس کی وجہ سے کمیاں رہتی ہیں وہ پیس نہیں ہے ہمارے ملک میں جس میں کام ہونے چاہیے تھے جو آپ نے کارڈ کی بات کی ہیلتھ کارڈ ہے سہولت کارڈ ہے یا پھر اگر ہم دیکھیں تو مختلف جو سپیشل کارڈ کا بھی حکومت نے کہا ہے سپیشل کارڈ تو بہت پہلے سے بن رہا تھا سپیشل کارڈ تو دوزار نو سے ہے ابھی ہیلتھ کارڈ کی جیسے بات ہیلتھ کارڈ کی جو سہولت کارڈ ہے وہ بیسیکلی اس پہ دو چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں سمجھنے کی ہیں اور اگر وہ یہ دو چیزیں دو بیریئرز ریموف کر دیں یہ بیسٹ فیسلٹی ہو جائے گی اور اس میں تین کروڑ تیس لاکھ افراد بہاں معذوری کو جب وہ اس سے وہ بینیفٹ ہو سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس کے لیے پری ریکوزٹ ہے کہ آپ پہلے نمبر بھیجیں گے اپنا ایٹ سکس ڈبل زیرو پہ ٹھیک پھر آپ کو آئے گا کہ آپ کے ایریا میں ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ ڈیسیبیلٹی سرٹیفکیٹ اور سپیشل سی این آئی سی نادرہ کا خصوصی چناکتی کار یہ دو چیزیں لے کے جائیں گے جب آپ یہ لے کے جائیں گے پھر جو ہے وہ آپ کا خصوصی کارڈ جو ہے وہ صحت کارڈ بنے گا یہ بتائیے جو کارڈ آپ لوگوں کو ایشو کیا جا رہا ہے یا عام جو لوگ ہیں وہ بھی آویل کرے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ بسارت سے محروم نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم نہیں ہے تو ثابت کرنے کی جو آپ نے بات کی تو کیا سہولیہ ڈیفرنٹ ہیں یا پانچ لاکھ کی جیسے وہ بات ہو رہی ہے کہ اتنی مرد میں علاج کروا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا کارڈ مختلف ہے ایک جیسا ہے کارڈ ایک جیسے یہ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے جو چیز سمجھنے کی ہے کہ بہت سارے ازلاع میں ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے کہ بہت سارے افراد باہم معذوری نے اس نمبر پر بھیجنے کی کوشش کی تو یہ میسیج آتا ہے کہ آپ کے ایریہ میں یہ سہولت میسر نہیں ہے پنجاب کے بھی بہت سے ایریاز میں یہ میسیج ملتا ہے سن میں بھی آتا ہے اچھے یہ میسیجز آ رہے ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ایریہ میں سہولت میسر نہیں ہے بلکل میسیج آتا ہے آپ کے ایریہ میں یہ سہولت ابھی میسر نہیں کی جا رہی ہے چلے ٹھیک ہے سہولت میسر نہیں ہے لیکن دیگر کیا سہولتی ہیں ان تمام نقاط پر ہم بات کریں ازول کنین ازکر ہمارے ساتھ ہیں پوٹوہار منٹل ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں ان سے ہم بہت ساری مفید گفتگو کریں گے کہ حکومت کو کیا کچھ کرنا چاہیے کیا اقدامات لینے چاہیے لیکن واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک پروگرام حشن اشر میں فوضہ قصم رانہ امجد گریشی اور ازول کنین ازکر ہمارے ساتھ موجود ہیں ازول کنین آپ بات کر رہے تھے مختلف چیزوں کی اور امجد جو آپ سے آئین سے ریلیٹڈ سوال پوچھنے چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ ضرور آپ بتائیں ہمیں دیکھیں معاشرتی رویجے کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے معاشرتی رویجے کے ساتھ ساتھ وہ تو چلتا ہے ساتھ لیکن آئین پاکستان نے بھی تو کچھ تحفظات آپ لوگوں کو دیئے ہیں کچھ حقوق کے بارے میں جو آپ کے تحفظات پائے جاتے ہیں کچھ حقوق جو دی آئین پاکستان اس کے مطالق آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو آئین ہر شہری کے حقوق کی بات کرتا ہے سارے شہریوں کے لیکن مثلا ہر طبقے کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں تو اس کے مطابق فردر قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے آرڈیننس نائنٹین ایٹی ون کے آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ امپلائیمنٹ اور ریہبلیٹیشن کا آرڈیننس سازو نیشنل لیول کا ایک قانون تھا ہوا یہ کہ جب ڈیولویشن ہوئی تو پنجاب نے دو فیصد کوٹا رنسٹیٹ کیا دوزار بارہ میں جولائی میں پھر سندھ نے اس کو کیا اب لوچستان نے اور پھر باقی ملک میں بھی لیکن انفورچنیٹلی یہ دو ٹو پرسنٹ کوٹا کہیں پہ بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہیں ون میکسیمم ہے تو پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے یہ اس کو ایمپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو آئین نے جو رائٹس دیئے ہیں لوچستان میں ڈیسیبیلٹی ایکٹ ہے سندھ میں پرسن لیونگ ویڈیسیبیلٹی ایمپارمنٹ ایکٹ ہے جی بی میں ڈیسیبیلٹی ایکٹ ان تین جو پروونسز انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی میں ابھی اڈاپٹ نہیں کیا اچھی بات یہ ہے کہ شیری مزاری جو ہیمن رائٹ منسٹر ہیں انہوں نے ایک اچھی ایفرٹ کیے ایک لاؤ لے کے آئے ہیں اس میں چیزیں تھیں وہ ہم لوگوں نے ان کو سیجیشنز دیں اور وہ سیجیشنز جائے وہ ہیمن رائٹ کمیٹی کے پاس وہ لاؤ گیا کیونکہ ہیمن رائٹ منسٹری نے وہ لاؤ پرپیر کیا تھا اور جب ڈیولویشن ہو گئی تو اس کے بعد یہ جو منڈیٹ ہے پرسن لیونگ ویڈیسیبیلٹی افراد بہام مازوری کا تو یہ انسانی حقوق کے اندر آتا ہے تو جب یہ چیزیں ہو گئیں تو اس کے بعد یہ ایک لاؤ ہے جو ہیمن رائٹ کمیٹی نے پھر سب کمیٹی بنائی تھی جس کے پاس مختلف قوانین گئے تھے جس میں سے یہ لاؤ بھی تھا سب کمیٹی کو ہم لوگوں نے ریکمنڈیشن دی اور احمد سے کہ انہوں نے ہماری بائیس ریکمنڈیشن کو اس کے اندر شامل کر لیا وہ قانون اب دوبارہ ہیمن رائٹ کمیٹی کے پاس ہے اب اسمبلی کے اندر ایک وہ موشن موف ہوگی اور پھر جو ہے وہ قانون جو ہے وہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ویش کے پاس ہو جائے تو یہ بہت ایک بڑی چیز ہوگی اچھا ہم آئین کی بات کریں قانون بنانے کی بات کریں ذلکنین جو ایک آئین ایک اور تحفظ بھی دیتا ہے تمام شہریوں کو بنیادی تعلیم دیتا ہے لیکن ایسے افراد جو بہاں معذوری کا شکار ہے ان کے لیے ہمارا تعلیمی نظام جو سسٹم ہے وہ کتنا اچھا ہے کتنی مطابقت رکھتا ہے کہ آپ لوگوں کو سہولت دیتا ہے بہت اہم سوال ہے دیکھئے جب ہم ڈسکرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو فیملی تو ڈسکرمنیشن ضرور ہوتی ہے لیکن جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ اس کے پر سٹیمپ کر دیتا ہے سکولز جو ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں ہم میں آپ کو ایکسیمپل دیتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہم لوگوں نے اسلام آباد کے جو پولنگ سٹیشن بننے تھے اس میں سے کچھ سیمپل کے طور پر اٹھا کے ہم نے دیکھا اور کینیو امیجن ہارڈلی ہارڈلی ٹو پرسنٹ سکولز ور ایکسیسیبل باقی سکولز ایکسیسیبل نہیں ہیں تحصیل کی سطح پہ سپیشل ایڈوکیشن کے سکولز ہیں پنجاب میں تعلقہ کی سطح پہ سندھ میں ہیں بلوچستار میں صرف تین ادارے ہیں تین اور عجیبی سب سے بہتر ہے اس معاملے میں ایک میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مینیج ہم تپ کرتے ہیں جب ہم پتا ہو کہ ہم کتنے ہیں اور وسائل کتنے ہیں مردم شماری کے مطابق ڈیٹا کا آنا پیرنٹس کا بچوں کو چھپا لینا نہ ظاہر کرنا یہ سارے مسائل اور پھر الیکشن میں انکلوزیو نہ بنانا اور مواقع ہی فراہم نہ کرنا اس صورتحال کے بارے میں بھی اگاہ فرمائے یہ بہت اچھا سوال کیا اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو ہمارے نیبرین کنٹری میں کہیں سترہ فیصد ہے فرنسطان میں اٹھارہ فیصد ہے انڈیا میں سولہ فیصد سے زیادہ ہے سری لنکا میں وہ کہیں سترہ فیصد ہے نیپال میں اسی طرح سے ہے بنگلہ دیش میں بھی اور ایران میں جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ملکی ہم کہتے ہیں پندرہ اشاریہ چار فیصد کنزرویٹیو ایسٹی میٹس کے مطابق اگر آپ دیکھیں ویسے کلکلیٹ کریں تو ٹوئنٹی پرسنٹ سے زیادہ ڈی سی وشنٹرڈ کوسچنئر ٹوئنٹی پرسنٹ کے راؤنڈ بنتا ہے ایٹین ٹو ٹوئنٹی جہاں پہ جب کزن میریجز بھی ہو رہی ہیں بہت سارے اور چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ ریشو بڑھ جاتی ہے لیکن ہمارا سنسز نے کمال یہ کیا کہ نائنٹی ایٹ کے سنسز میں ٹو پائنٹ فائی فور پرسنٹ تھا اور اس سنسز میں پوائنٹ فور سیون یا فور ایٹ پرسنٹ ہے یعنی کہ پچھلے سنسز سے بھی کم کر دیتا داد وہ جو ڈیٹا باقی لوگوں کو تو آپ باقی آبادی تیرہ کروڑ سے بیس کروڑ ستر لاکھ ہو گئی افراد باہم معذوری جائے وہ پہلے سے بھی کم ہو گئے یہ علمیہ کی بات ہے حکومت کے بلکہ آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے جواب کو بچھوڑے حکومت کو اپنے مسائل کے سزے میں ایک چھوٹا سا پیغام دے دیجئے ہمارے بارے میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں شامل کیجئے اسمبلی میں پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلیوں میں لوکل سطح پر ہر سطح پر پولیٹیکل انکلویجن اف میپل لیونگ ویڈ ڈیسیبیلٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر شامل کیجئے شخواہ وہ اگزیکٹیو آپ کی کمیٹیز ہوں یا کوئی بھی آپ کی کمیٹیز ہوں اس کے اندر فیصلہ ساز کمیٹیز پارٹیوں کی اس کے اندر سے لے کر پارلیمنٹ اور لوکل سطح پر ہر جگہ پہ جب تک پولیٹیکل ویل نہیں ہوگی تب تک تبدیلی نہیں آئے گی اور میں لاسٹ ایک لائن کہوں گا nothing about us without us ہمارے بارے میں ہمارے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے بہت خوبصورت ذلکران آپ نے پیغام دیا بہت شکریہ ذلکران ایسکر پوٹوہارڈ منٹل ہیلتھ آگنائزیشن کے آپ سربرا اور آپ بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو حکومت بھی اگنور کر دیتی ہے آپ کو بہت شکریہ کہیں گے پروگرام ہشنہشن میں اگر ہم سوشل میڈیا ٹرنڈنگ کی بات کریں تو آج جو ٹرنڈز ہیں پاکستان نے کامیاب تجربہ کیا ہے بلکل کیونکہ آپ جیسے جنگ کی بات کریں حالات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ہندوستان کی جو دھمکیاں ہیں اور خطے میں جو چودری بننے کا خواب ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ ستر سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے جو تقسیم ہند کا دورا ایجنڈا تھا کشمیر اس کی صورتحال جو اس کا سٹیٹس ہے وہ چینج کر دیا گیا ابھی صورتحال اچھی نہیں ہے کرفیو ختم ہوگا نہ جانے کیا صورتحال پیدا ہوگی وہاں پر پتہ نہیں کیا بیماریاں پھوٹ رہی ہیں بڑا کچھ ہویا ہے غزائی اگر ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تمام طرح جو ٹاپ لیڈرشیپ ہے تھاؤزن سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں جبری طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے مساجد پہ تالے لگے ہوئے ہیں لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ جنو سائٹ بوچ جو ہے اقواملتہ ادھا کا ادھارہ ہے وہ بھی ریپورٹ دے چکا ہے لیکن غزنوی اس سارے تناظر میں غزنوی جو ٹرینڈ ہے ٹاپ ٹرینڈ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ٹویٹ کیا وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ گیا پہ اگر میں ٹاپ ٹرینڈ کی بات کروں تو بریکنگ جو کہ بریک کی گئی ٹویٹر بھی بلاک ہو رہا ہے یہ سوچل میڈیا پر آپ کچھ بھی بات لکھتے ہیں کوئی ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں یہ بھی محصر طریقے سے ان کو ہر دیکھا ہے آپ کنٹرول دیکھیں ان کا آپ سب چیزوں میں دیکھیں اس قدر بڑی لابنگ ہے کہ کچھ بھی تھوڑا سی آپ بات کرتے ہیں کوئی ویڈیو کرتے ہیں فوراں آپ کو اکاونٹ بلاک آپ کو پیزلنگ کے پہلے کوئی اکاونٹ اس طرح سے اور لوگوں کے بھی کافی لوگوں کے آپ کو ٹویٹر بڑی سپر کرتے ہیں ہم تو ہشن اشر کر رہے تھے نا لوگوں کا کشمیر پہ اگر آپ انڈیا کا ہشن اشر کریں جو کہ موڈی ڈیزارو کرتے ہیں نریندر موڈی آپ لکھیں بڑے ٹیروریسٹ گجرات پسدات کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں آپ گوگل بھی کرتے تھے ان کا نام جو کو انہوں نے ہٹوایا بعد میں احتجاج کر کے تو نمبر ون ٹیروریسٹ نریندر موڈی اور نریندر موڈی تب ہی ٹیروریسٹ نہیں تھے جب انہوں نے دو ہزار سے زائد لوگوں کو قتلے عام کروایا تھا جب بابری مسجد بھی ایون آر ایس ایس کے گنڈوں نے شہید کروای تھی اب بھی کی جو صورتحال 26 دن سے زائد ہو چکے ہیں اور پاکستان نے جو غزنوی جو مزائل ہے اس کا جو کامیاب تجربہ کیا ہے اپنی کونگوں بارک بات دیتے ہیں ہر درہ کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر ہندوستان نے ذرا سے بھی کوئی بھی اس دفعہ شرارت کرنے کی کوشش کی تو مجھے نہیں لگتا نتیجہ اچھا ہوگا آپ نے پاکستان کی بارہج انہوں نے جہاں بھی جو بھی گفتگوی کی انہوں نے کہا کہ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے خطے کی سلامتی کو بہت بڑا خطرہ ہے لیکن ساری ایٹمی جنگ کے تو چانسیز تو نہیں لگ رہے ہیں لیکن دوسرے بیسے سیپٹیمبر یا اکتوبر اکتوبر میں کچھ ہوگا ضرور یا میری بات یاد رکھے گا کیونکہ جو چل رہا ہے ہوگا ضرور کیونکہ دنیا وہ بول نہیں رہا بولنا چاہے جنہیں بولنا چاہے جو اپنے لئے بیٹھ جاتے ہیں مفادات اقوائے متحدہ بیٹھ کر بات موڈی کے گھبرانے کا وقت تو نہیں شروع ہو گیا یہ اس نے بلنڈر تو نہیں کر دیا موڈی گھبرائے گا دیکھیں وہ دور نہیں رہا کیونکہ عوام پاکستانی شروع سے جب کچھ آپ کو ہو کہ وہ گھر کے جو برتن بھی لے کے نکل پڑھے تھے پیسٹ کی جنگ میں جو گھر میں چیم ٹی وغیرہ جو چیزیں بھیلن جو ہوتا ہے تو اب تو اسام میں دیکھیں اور آگے خالستان کو آپ دیکھیں ٹونٹی ٹونٹی جو ریفرینڈم آنے جا رہا ہے ایک بڑا چیلنج ہوگا اور اگر پاکستان کے تناظر میں خالستان میں میں تھوڑے تھے آپ کی بات آج آپ کی باتیں میں زیادہ کاٹ رہا ہوں لیکن سورت جذبہ بھی آیا آپ نے دیکھیں کشمیر کے اصل میں جذبہ بھی اتنی کہ ظلم ہو رہا ہے بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں تو خالستان بات اتنے کہ خالستان دیکھیں ان کے سر پہ کتنی چیزیں کھڑی ہیں وہ دوسرا اس کا وہ ناغلینڈ کا تھا دیکھیں وہ مسائل ان کے اندر اتنی زیادہ مسائل ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے سب بزنس کرنے پہ لگے ہیں سب بنیے کے ساتھ بنیے بن کے بیٹھ چکے ہیں تو یہ دنیا کو انہوں نے بزنس بنا دیا تو پھر تو لوگ مریں گے دیکھیں برمانک میں کٹ رہے ہیں آپ فلسطین میں چلے جائیں کہیں بھی جا کے دیکھیں کٹ مر رہا ہے بندہ اس میں مسلم کی بات نہیں کریں جہاں بھی جائیں مسلم تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور پھر دہشتگرد بھی وہی کلا دیا ہے دبا بھی انہیں دیا جاتا ہے اور جن سے بزنس ہے انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہتا جو سیٹل بھی وہ مسلم ہیں وہ بھی ان سے بزنس کر رہے ہیں کہ خیر ہے تم مار رہے تو مار ہو ہمارا کام نہیں رکنا چاہئے یہ پیٹ کا جو سسٹم ہے نا اس نے دنیا کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا کہ بم مارتے ہیں وہ کہتے ہیں تو لوگ ختم ہو جائے گا لیکن بزنس نے ختم ہونا چاہئے تو اب وقت آ گیا ہے کہ نریندر مودی بھی دیکھے گا جس طرح سے رشیہ ٹوٹا یا برطانیہ کا تسلط جو ہے وہ ختم ہوا بہت سارے ممالک نئے وجود میں آئے تھے اب مجھے تو لگتا ہے اسام سے جو تحریک اٹھ رہی ہے جو خالستان کی تحریک ہے دلت کا جو مندر ہے وہ ہندوستان میں جب گرائے جاتا تو بہت ساری جو ریاستیں ہیں جو کہ بہت ساری اگر میں الہد کی پسند تحریکوں کی بات کرتی ہوں تو وہ اٹنے والی ہیں اور جو سپریشن ہندوستان میں ہے وہ ختم ہو کر رہے گی اور جو پاکستان کا نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا اس کے ساتھ پروگرام کی مذبان فوجہ کا سمرانہ اور ساتھ ہی مذبان امید قریشی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ دیکھتے رہے ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائیو